موسیقی ممشکار ساتھیوں سواغت ہے آپ سبی کا سنریس کلاسز کے آن لائن لائن ریٹ پر اٹھاؤں پر مہو شبان شپانڈے اور آپ ہیں آج ایوننگ کے سیشن میں جس میں ہم چرچہ کریں گے کلاس 7 کے سائنس کی جس میں آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا نیوٹریشن ان ہیومنز میں ڈائیجیسٹیو سسٹم کیا ہوگا ہمارا ٹاپک ڈائیجیسٹیو سسٹم جی بالکل ہم ڈائیجیسٹیو سسٹم کی آلیڈی تین کلاسز کر چکے ہیں یعنی نیوٹریشن ان ہیومنز کی آلیڈی تین کلاسز کر چکے ہیں پیچھل کلاس میں ہم نے ماؤت کے بارے میں پڑھا تھا جو کی آپ کا ہیومنز کا ڈائیجیسٹیو آرگن ہوتا ہے جہاں سے ہماری ایلیمنٹری کنال کی شروعات ہوتی ہے آج اس کے آگے ہم کنٹینیو کریں گے جس میں ہم ایسو فیگرز اسٹمک اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن کے بارے میں تھوڑی اسی ڈیٹیل یعنی بریف یا ڈیٹیل جو بھی کہہ سکتے اس میں چرچہ کریں گے لیکن آج کی کلاسز کو شروع کرنے سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سنرائز پریوار کے ہر صدر سے کو سنرائز فیملی کی سنرائز کلاسز کی طرف سے سب سے پہلے کرسمس یا بڑے دن کی ہاردک شب کام نہ ہیں آپ کا یہ دن آج کا تیوہر آپ کے لئے بہت اچھا ہو آئی ہوپ اور سام کے ٹائم یعنی ہم جاتے جاتے سوچا کچھ گیان کی باتیں ہو جائیں کچھ گیان ہم لوگ اپنے چھوٹے سے جیون میں سمیٹ لیں اور جیسے جیسے آپ کیونکہ پتا ہے یہ تو ہمیشہ کا ریت ہوتا ہے کہ پرانا سال جاتا ہے نیا سال آتا ہے تو دو ہزار اکیس دو ہزار اکیس کے ہم لوگ ویدائی کے تیاری میں جڑ چکے ہیں اچھا ایک اور چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ کل یعنی کل کے دن سے یہی ایوننگ پانچ بجے کا آپ کا شیڈیول رہے گا اور پانچ بجے کی شیڈیول سے آپ کا مارڈن ہسٹری مارڈن ہسٹری میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں پڑھانا چاہوں گا مارڈن ہسٹری بہت زیادہ ڈیٹیل تو نہیں ہو پائے گا مطلب لیکن پھر بھی کافی ڈیٹیل رہے گا اور یہ آپ کے اکیڈیمک سے لے کر آپ کے اکیڈیمک سے لے کر یعنی کی آپ کے لئے اکیڈیمک اکیڈیمک سے تو اچھا آپ کے لئے ہوگا ہی ہوگا لیکن اس کے ساتھ اگر آپ کے کوئی بھائی بہن یا آپ ہی اگر ہیں اور ایس ایس ای ایس ای ریلوے ایس ایس ای ریلوے اور ٹی جی ٹی پی جی ٹی یا پھر جتنے بھی سی ٹیٹ سی ٹیٹ سوپر ٹیٹ جتنے بھی ہوگی تو آپ خود بھی پڑھئیے اور کیونکہ مجھے پتا ہے میرے مطلب میکسیمم سٹوڈنٹ جو ہیں وہ اکیڈمک سٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ خود بھی پڑھئیے اور ساتھ میں اگر کوئی آپ کے گھر میں پریوار میں آپ کے بھائی بہن کوئی بھی اگر کسی چیز تیاری کر رہے ہو تو ان کو ضروری کلاس کہ اپنی نظر ہمیشہ ان چیزوں پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو ان چیز پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو بلکل سر کہنے کارت سیدھے جو پاسٹ ہو گیا ہے کبھی ان پر دھیان نہیں دینا چاہیے بلکل نہیں جو آپ اس پاسٹ میں جو بھی گلتیاں یا جو بھی جو بھی ہوا ہے اس سے کچھ سیکھ ہو اور اس اپنے فیوچر کو بیسٹ برائٹ بنانے کے لیے اپنے پریزنٹ میں یوز کرو دیکھو بھئی پاسٹ میں کوئی گھٹنا ہوئی ہوگی اس پاسٹ کی گھٹنا سے کیا کرو آپ سیکھو یہ فارمولا آپ رکھ لو کافی کام آنے والا برائٹ بنا سکے یہ ایک فارمولا ہوتا ہے ایک سیکسیس فل انسان کا جروری نہیں ہے کہ سفلت آپ کو پہلی بار میں مل جائے ہو سکتا ہے کبھی آپ کوئی پریاس کیا ہو چھوڑنا نہیں چاہیے یہ کہتے ہیں جنہیں کسی بھی تاریف کی یا کسی پہچان کی ضرور نہیں چلی تو آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں پچھلی کلاس میں ہم نے آپ کو ماؤ بتایا تھا یعنی اورل کیویٹی اورل کیویٹی میں نے آپ کو بتائی تھی اورل کیویٹی اورل چیز ہم نے کیا پڑی تنگ پڑی تھی تو آگے ہم دیکھتے ہیں جب اور تنگ یعنی دات سارے فورمولے بتایا تھے آپ پچھلا ویڈیو دیکھ لیجئے گا مطلب آپ کے دات کھانے کا چیر فار کریں گے اور اس کے بعد جیب ہے یعنی ہماری تنگ ہے وہ تنگ کیا کرے گی ان کو اس کو جو ہمارا سلائیوہ نکلے گا جو بھی کیا کہتے آپ کا یہ سلائیوہ نکلے گا اس سلائیوہ سے مکس کر دے گی تنگ یعنی جو سامی سالیڈ سامی سالیڈ کو پیسٹ سامی سالیڈ پیسٹ کو سامی سالیڈ جو کھانا پیسٹ بنا دے گی سلائیوہ ملا کر یہاں تک ہم نے پیشل کلاس میں دیکھا تھا جو بھی آپ پیشل کلاس ہوئی ہے اب آگے ہم نے کیا دیکھنا ہے آگے ہم کو یہ دیکھنا ہے یہ جو ٹنگ ہے یعنی جب آپ جی یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ یہ ٹنگ ہے اس ٹنگ میں سلائیوہ آتا ہے سلائیوہ آتا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سلائیوہ آتا کیسے سب سے پہلے ہم کس چیز کو دیکھیں گے سلائیوہ کیسے ہماری ٹنگ میں آتا یعنی سلائیوہ کیسے نکلتا دیکھو ہماری باڈی میں کسی بھی جو بھی آپ رس ہوتا ہے کچھ گلینٹ ہوتی ہیں یہ ہرمون نکالتی ہیں یہ کون نکالتے ہیں گلینٹ ہندی میں گرنٹ ہی کہتے ہیں تو سلائیوہ نکالنے گرنٹ ہوتی ہیں انہیں سلیوری گلینٹ کہا جاتا ہے سلیوری گلینٹ کہا جاتا ہے جی اس کو ہم لکھ لائے ہیں لیکن ہم جیسے جیسے میں لکھ رہا ہوں آپ لوگ لکھتے چلے جائیے گا تو اب ہم کو پڑھنا ہے سلائیوہ کہا سلائیوہ جیسے میں لکھ رہا ہوں لکھتے سب سب پہلے یہ تھری ٹائپ ہوتی ہیں تھری ٹائپ کی سلیوری گلینٹ ہوتی ہیں اور دوسری آپ کی ہوتی ہے سب mandibular sub mandibular gland لکھ لیجے آپ لوگ تیسری جو آپ کے ہوتی ہے یہ ہوتی ہے sub lingual gland sub lingual gland پہلی آپ کی ہوتی ہے پہلی gland ہوتی ہے دوسری ہوتی ہے sub mandibular تیسری ہوتی ہے sub lingual gland یہ آپ کی تین gland ہوتی ہیں تین کو ایسے لکھ لیجی اچھ آپ تین وں لکھ آگے دیکھتے چلیے پیروٹی لکیشن یہ کہاں پر لوکیٹ کرتی ہے تو جو اس کی لوکیشن ہوتی ہے یہ ہے اسی لیے میڈیم سائز کی ہوتی ہے یہ میڈیم سائز کی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ اس مولیسٹ ہوتی ہے نا چلیے آگے دیکھتے ہم اب آگے دیکھیں کہ اس مولیسٹ ہو گئی اور اس کے بارے میں اور اس سے زیادہ کچھ پوائنٹ ہے نہیں بس یہ دو پوائنٹ آپ کے لئے اس میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں نا تو دیکھتے ہیں ہم نے اچھا اب ایک چیز اور دیکھیں گے تو میں ابھی یہ سب یہاں پر کلیر کر رہا ہوں یہ سب کلیر کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا میں آپ کو اس کے اوپننگ کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اس کی اوپننگ ہوتی کہاں کہاں پر ہے نا یہ سب جاننا تھوڑا سا آپ کے لئے کیونکہ پکٹوریل ہے پکٹوریل ہے تو اس سے سمجھنا زیادہ ایزی ہوگا ایزی ہوگا اور ایزی ہونا بھی چاہیے زیادہ پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہم کی جو یہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا ہے یہ جو ہماری یہ دیکھیں ہے پیروٹیڈ ڈکٹ کے مادیم سے آ رہی ہے اوپر ہے یعنی جاتا ہے ویڈنس بھی بولا جاتا ہے یاد رکھئے گا اس بات کو �不是 نا تو آگے دیکھتے ہم کی یہاں پر آپ کا یہ 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 دیکھیں یہاں پر اس کی ا lockdown ہو رہی ہے اس یعنی کی یہاں سے نکل رہی اس کی ڈاکٹ یہاں سے جا رہی ہیں اور یہ جو ہے اے اس کی اپنی یہاں سے ہوتی ہے اگر ایک میں تک جائیے ماہ پر دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آہ یہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے اس کی اپنی یہاں سے ہو جاتی ہے اور یہ نیچے سے یہاں سے جو آپ کی سبلنگول گلینڈ ہوتی ہوں نیچے سے آپ کا یہ نکال دیتی ہے یعنی کہ اپنا جو سلائیوہ ہے اس کو سیکریٹ کر دیتی ہے تو ہم نے دیکھ لیا لگ بھگ اس کے سارے کے سارے پارٹس ہم نے کور کر لیا ہے یہ ہمارا سلیوری گلینڈ ہوتی ہے چلیے اب کھانا جو ہے ہماری سلیوری گلینڈ میں سے مطلب سلیوری گلینڈ سے نکلے گئے سلائیوہ سے سلائیوہ اچھا جو سلائیوہ ہوتا ہے اگر سلائیوہ کے بارے میں بتا دوں سلائیوہ میں ایکچھلی ہوتا کیا ہے کیا ہوتا ہے سلائیوہ میں سلائیوہ میں کیا ہوتا ہے سنے دیجئے سلائیوہ میں جو ہوتا ہے آپ کا لگی آگے آپ کو ملے گا وہ لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا شاید یا تو میں نے پچھلے میں بتا دیا ہوگا یا تو پھر ابھی آپ جان لیجئے سلائیوہ میں کیا ہوتا ہے اس میں وارٹر ہوتا ہے سلائیوہ میں آپ کا وارٹر ہوتا ہے اور پلس اور کہیں کہیں نائنٹی نائن پرسنٹ لکھا ہوتا ہے کہیں کہیں نائنٹی فائی پرسنٹ ہوتا ہے کہیں کہیں نائنٹی 9% ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں 95 to 99% اس میں کیا ہو جائے گا سلائیوہ ہو جائے گا نا اگر آہ وارٹر ہو جائے گا سلائیوہ میں 99 to 99 to 99% کیا ہو جائے گا آپ کا وارٹر ہو جائے گا اگر اس میں 95% سلائیوہ رہا تو 5% انجائم ہوگا اور اگر آپ کا اس میں 99% رہا تو 1% آپ کا کیا ہوگا انجائم ہوگا نا تو دیکھتے ہیں کہ 95 سے 500% 91 to 1 مطلب یہ تنا لیکن مددہ کیا ہوتا ہے بنے یہی دو انجائم ہوتے ہیں اچھا اس میں انجائم دونوں ہوتے کون سے ہیں دونوں انجائم اگر بات کریں کہ کون سے دونوں انجائم ہوتے ہیں اگر میں انجائم کی بات کروں ایک منٹ اس کو ادھر لے لیتے ہیں یہی جو انجائم ہوتے ہیں یہ کون سے انجائم ہوں گے تو ایک ہوتا ہے آپ کا ٹائلین آپ کا ایک ہوتا ہے ایم آئی لیج یا ٹائلین انجائم اس کو بولتے ہیں ایم آئی لیج ایم آئی لیج اور ٹائلین انجائم یاد رکھئے گا ماؤتھ میں پائے جانے والا انجائم آپ کا ٹائلین انجائم ہوتا ہے اور آپ کو ایک ہوتا ہے لائسو سوم لائسو سوم یا لائسو جائم ایک ہوتا ہے آپ کا لائسو لائسو سومس لائسو سومس یا لائسو جائم بھی اس کو بولتے ہیں لائسو سوم انجائم ایک ہوتا ہے آپ کا لائسو سوم انجائم ایک ہوتا ہے آپ کا ٹائلین انجائم ایک ہوتا ہے آپ کا لائسو سوم اور ایک ہوتا ہے آپ کا ٹائلین انجائم نا یہ دو انجائم آپ کے کہاں پائے جاتے ہیں سلائیوہ پائے جاتے ہیں سلائیوہ میں پائے جانے والے سلائیوہ بنا کس سے ہوتا ہے وارٹر سے بنا ہوتا ہے اور انجائم سے بنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا کون کون سے انجائم اسے پائے جاتے ہیں ایمائلیج یا ٹائلین بولیں گے یہ ٹائلین نہیں ہے بھئیہ یہ ٹائلین ہے اس کو کیا بولتے ہم ٹائلین بولتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں ٹائلین بولتے ہیں یاد رکھے گا نا پی سے جرور شروع ہے لیکن ٹائلین بولتے ہیں میں بے ہو شکی نہیں پڑھا رہا ہوں تو یا تو آپ کا ایمائلیج انجائم ہو جائے گا یا تو ٹائلین انجائم ہو جائے گا نا اور دوسرا کیا ہو جائے گا آپ کا پہلا تو آپ کا ایمائلیج یا ٹائلین دوسرا انجائم کونس ہو جائے گا لائسو سوم انجائم ہو جائے گا دھیان سے سن لیجے گا آپ لائسو سوم انجائم ہو جائے گا دونوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں گروہ دونوں کے اپنے اپنے کام ہوتے ہیں کام کیا ہوتے ہیں جو ہمارا ٹائلین انجائم ہوتا ہے جو ہمارا ٹائلین ایک منٹ جو ہمارا ٹائلین انجائم ہوتا ہے ٹائلین انجائم کیا کرتا ہے ٹائلین آپ کا یہ جو ہمارا یہاں پر ٹائلین جو انجائم ہے یہ ٹائلین انجائم کیا کرے گا آپ کا یہ ایک انزائم ٹائلین انجائم کیا کرے گا آپ کے اسٹارچ جو اسٹارچ ہوتا ہے مال اسٹارچ یعنی جو میٹھی چیز ہوتی ہے جو چینی ہو گئی ہے سب اس میں اسٹارچ پائے جاتا ہے اس کو اس کا ڈائیجیشن کرتا ہے اس کا ڈائیجیشن کر کے اس کو کس میں بدل دیتا ہے مالٹوز میں بدل دیتا ہے کس میں بدل دیتا ہے مالٹوز میں بدل دیتا ہے نا یعنی اسٹارچ کو یعنی چینی کو پچھا کے کس میں چینی کو بدل دے گا کس میں مالٹوز میں بدل دے گا اور جو مالٹوج ہوتا ہے نا یہ بدا مدام میں بہت زیادہ پائے جانے والی چیز ہوتے ہیں مالٹوج کس میں پائے جاتا ہے ailments میں ailments میں بہت زیادہ مطلب ailments میں شگر کے روپ میں کیا پائے جاتا ہے آپ کا مالٹوج ہی پائے جاتا ہے کبھی کبھی سوال یہ بھی پوچھ دیتا ہے کہ ailment میں جو شگر پائے جاتی ہے وہ کون سی شگر ہوتی ہے تو مالٹوج ہی ہوتی ہے وہ نا اچھا اب یہ جو مالٹوج ہوتا ہے یہ کاربوائیڈریٹ ہوتا ہے مالٹو جو ہوتا ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ کا فارم ہوتا ہے کس کا فارم ہوتا ہے یہ کاربو ہائیڈریٹ کا فارم ہوتا ہے کاربو ہائیڈریٹ کا فارم ہوتا ہے خیر آپ کو اتنا ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے مانو سگرائیڈ کاربو ہائیڈریٹ یہ سب کیا ہوتا ہے اس کو چھوڑیے چلیے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آپ کو کی یہاں پر یہ جو ہے ہمارے سلائیوہ میں سلائیوہ کہاں سے نکلتا ہے سلیوری گلینٹ سے نکلتا ہے تین طرح کی سلیوری گلینٹ ہوتی ہیں تین طرح کی سلیوری گلینٹ کون سی ہوتی ہیں پیروٹیٹ سلیوری گلینٹ ہوتی ہیں جس میں کی مم ڈیزیز ہوتی ہے اس کے بعد سب مینڈیبولر سلیوری گلینٹ ہوتی ہیں پھر سبلنگول سلیوری گلینٹ ہوتی ہیں تیرو سلائیوہ نکالتی ہیں سلائیوہ میں پانی ہوتا ہے انجائم ہوتا ہے انجائم میں جو اس میں انجائم ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں ایک ٹائلین ہوتا ہے ایک لائسوسوم ہوتا ہے جو ٹائلین ہوتا ہے وہ ہمارے سٹارچ کا پاشن کرتا ہے یعنی سٹارچ کو ڈائجیسٹ کرتا ہے سٹارچ کو ڈائجیسٹ کر کے مالٹوز میں بدل دیتا ہے یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ جو ٹائلین انجائم ہوتا ہے یہ لگ بھک 70% 70% کاربو ہائیڈریٹ کو 70% کاربو ہائیڈریٹ کو 70% کاربو ہائیڈریٹ کو موں میں ہی پچا دیتا ہے یعنی کہ 70% کاربو ہائیڈریٹ کا جو ڈائیزیشن ہوتا ہے کہاں ہو جاتا ہے آپ کا ماؤتھ میں ہی ہو جاتا ہے تو اچھا یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ڈائیزیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے الیمنٹری کانال میں ڈائیزیشن کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ماؤتھ سے سٹارٹ ہوتا ہے کہاں سے start ہوتا آپ کا mouth سے start ہوتا ہے mouth میں digest ہونے والا کون سا آپ کا component ہے food کا that is carbohydrate ہوتا ہے 70% carbohydrate ہوتا ہے اسی لیے جو players ہوتے ہیں جو athletes ہوتے ہیں جو آپ کے athletes ہوتے ہیں یہ اگر ان کو instant energy چاہیے instant energy چاہیے تو کیا کرتے ہیں instant energy لینے کے لیے carbohydrate ہی لیتے ہیں کیا لیتے ہیں آپ کا carbohydrate لیتے ہیں carbohydrate کس میں پائے جاتا ہے زیادہ تو کیلے میں پائے جاتا ہے بنانا میں کس میں پائے جاتا ہے آپ کا بنانا میں زیادہ پائے جاتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو 90% carbohydrate آپ کے اس کا جو digestion mouth میں ہی ہو جاتا ہے آپ کے ٹائلین انجائم کے کارن تو اسی وجہ سے جو آپ کے athletes ہوتے ہیں وہ ان کو اگر instant energy چاہیے ہوتی ہے تو carbohydrate لیتے ہیں آپ نے اگر پان سنگتومر movie دیکھی ہو تو اس میں دیکھتے ہیں پان سنگتومر کیلہ بہت تیز کھاتا ہے نا کیوں کیونکہ اس کو instant energy ضرور اچھا جو دوسرا ہمارا ال جو ہمارا دوسرا enzyme بچ گیا ہے اس کو بھی تھوڑا سے دیکھ لیتے ہیں اس کا بھی function نہیں تو بچارہ دھورا دھورا رہ جائے گا دوسرا جو ہمارا ہے لائسو لائسو سومس لائسو سومس اب دوسرے لائسو سومس کی بات کر لیں تو جو لائسو سومس انجائم ہوتا ہے یہ لائسو سومس انجائم کیا کرتا ہے یہ جو بھی ہمارے موہ میں مائکروپس آتے ہیں جو بھی مائکروپس مائکروپس یعنی کی ہم کٹاڑو کی جو بھی ویکٹیریا بگر آئے گا نا کٹاڑوں کو یہ کھانے کے ساتھ میں کھانے میں کچھ کٹاڑو ہوتا ہے نا تو ان کٹاڑوں کو کیا کرتا ہے یہ ان پر attack کرتا ہے انہیں مار دیتا ہے انہیں neutralize کر دیتا ہے انہیں کیا کرتا ہے مار دیتا ہے یعنی کی یہ لائسو سومس کیا کرتا ہے اسٹارس تو وہ کاربوہیڈٹ کا مدب سٹارس سوری ٹائلنگ کیا کرتا ہے ٹائلنگ آپ کے سٹارس جو بھی موہ میں آنے والے ہمارے جمس ہوتے ہیں جو بھی جمس ہوں گے یا پھر آپ کے بیکٹیریا کہا جائے یا پھر آپ کا جو بھی مائکروپس ہو چھوٹے چھوٹے ان کو کون ختم کرتا ہے لائسو سوم ان کے ماؤتھ میں ان کو neutralize کرنے لگتا ہے جس سے کی جو بھی harmful جو بھی harmful آپ کے harmful harmful جو بھی آپ کے کیا کہتے ہیں یہ جمس ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر جا کے ہمیں disease نہ دے سکیں یہ ہم نے ممس کو دکھایا چلیے اب اس کے آگے ہم بات کریں گے چلیے تو یہ ٹنگ ہے اب اس کے آگے جو ہم انٹرسٹنگ بات کرنے والے ہیں گائز وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی کھانا کھاتے ہیں جب بھی کوئی بھی کھانا ہم کھاتے ہیں تو ٹنگ کے تھو ہوتے ہوئے گیا اچھا اس میں کیا پروسس ہوا کی دانت نے ان کو ٹیرنگ کیا عجیب نے اس کو پورا بڑیا سلائیوہ کے ساتھ ملا دیا جتنی بھی آپ کی سیلائیوری گلینٹs تھی انہوں نے اوپر نیچے سلائیوہ چھوڑ کے ان کو کیا کیا اس کو پورا بڑیاں سے وہ کیا اسی سلائیوہ میں آپ کا کاربو ہےڑیٹ کا بھی اسی سلائیوہ میں آپ کا کاربو ہےڑیٹ کا بھی پاچن ہوا اور اسی سلائیوہ میں آپ کے جو جمز تھے ان جمز کو بھی جو آپ کا لائسوسوم تھا اس نے ختم کیا یہ سارا پروسس آپ کو ڈیٹیل میں میں دھیری دھیری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور سمجھتے جائیے بہت تف نہیں ہے پریشان نہ ہوئیے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کہانی کی طرح سے ساری کہانی رٹ جائے گی آپ کو اچھا اب دیکھو کھانا نا اندر جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو پتا ہے کھانا کھاتے ہوگا آپ کو دھانس آ جاتی ہے کیا ہو جاتی ہے آپ کی دھانس لگ جاتی ہے آپ کو ہچکی آ جانے رکھتی ہے کھانا آپ کا اٹک جاتا ہے دھانس کیوں لگتی ہے دھانس کیوں لگتی ہے اس کے بارے ہم دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو اس سوال کا سمجھنا ہے کہ جو آپ کھانا کھاتے ہو کھانا اٹک کیوں جاتا ہے کھانا آپ کو اٹک کیوں جاتا ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو پہلا تو ہمارا سوال یہ آ رہے گا دھانس کیوں لگتی ہے اب دھیان سے سننا ہے دھیان سے سننا جو اسی میں موقع پاک کے چھوٹے بھائی بہن بجا دیتے ہیں اس کے پیچھے کا کارن کیا ہوتا ہے اس کو دھیان سے سنیں گے دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہم نے کھانا کھایا نا کھانا ہمارا یہاں سے اندر آتا ہے کھانا ہمارا یہاں سے اندر دیکھا ہمارے اندر ہی نا ہمارے اندر ہی دو طریقے کی آپ کی پائپ ہوتی ہیں یہ دیکھو ایک ہوتی ہے فوڈ پائپ یہ کونسی پائپ ہوتی ہے فوڈ پائپ فوڈ پائپ ہوتی ہے یعنی جس کو ایسو فیگس کہتے ہیں نا ایسو فیگس اور ایک ہوتی ہے یہ آپ کی ونڈ پائپ ہوتی ہے یہ کونسی پائپ ہوتی ہے ونڈ پائپ ہوتی ہے ونڈ پائپ ہوتی ہے یہ تو جنرل لینگوج میں ہے سائنس میں اس کو کیا کہا جائے گا ٹریکیا کہا جائے گا سائنس میں اسے ہم کیا کہتے ہیں آپ کا ٹریکیا کہا جاتا ہے ٹریکیا اسے سائنس میں کہا جائے گا ٹریکیا اور اس کو کہا جائے گا ایسو فیگس نا دھیان دیجئے گا سائنس میں اس کو کہا جاتا ہے ٹریک کیا اور اسے کہا جاتا ہے ایسو فیگس نا ایک منٹ تو اور نورمل میں ہم کیا بات کریں گے یہ جو یہ والے جو پائپ ہوتے ہیں فوڈ فائپ ہوتے ہیں یہ والے جو پائپ ہوتے ہیں ونڈ پائپ ہوتے ہیں یعنی کہ اگر ہم ایسے دیکھیں یعنی کہ ہم اس کو تھوڑا سمجھ آپ کو یہاں سے اور سیمپل ویوے میں بتانا چاہوں تو دیکھیں ہمارے ماؤت میں ہی دو تائپ کی پائپ ہوتی ہیں اور یہ دونوں پائپ ایسے رہتی ہیں ایک یہ والے جو پائپ ہوتی ہے جو آپ کی یہ ہاں جو یہ والی پائپ ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں فوڈ پائپ کونسی پائپ کہیں گے فوڈ پائپ کہیں گے اور جو یہ والی پائپ ہوتی ہے اسے کونسی پائپ کہیں گے ونڈ پائپ کہیں گے کونسی پائپ کہیں گے ونڈ پائپ کہیں گے پی آئی پی ہے نا اچھا آپ کھانا آتا ہے اور یہ وینڈ پائپ یہاں سے سانس کا آنا جانا ہے ابھی اگر سپوس کرو کہ کوئی کھانا یہاں پہ آکے اٹک گیا تو نہ تو سانس آپ کی اندر سے باہر آ پائے گی نہ سانس باہر سے اندر جا پائے گی یعنی کہ سانس کا آنا جانا اسی پائپ سے ہوتا ہے ہوا کا آنا جانا نا تو کیا ہو جائے گا آپ کو تو جھٹکا لگ جانا ہے ہچک ہچکی آئے گی نہیں آئے گی پورا ایک دم سانس وہاں سے اٹک جائے گی اور اگر دھنگ سے آپ کا علاج نہ ہو پایا تو چار سے پانچ منٹ کے اندر ساری کہانی یہاں پر انڈ ہو جائے گا کہانی کہانا تو دیکھتے ہیں یہ ہمارا وینڈ پائپ اب کیا ہوتا ہے تو کہیں گے ارے سر یہ تو گڑ بڑ ہو گیا تو مطلب اس کو تو کچھ بتائیے سر یہ تو کہانی بگڑ جائے گی نہ کہا دیکھو ہوتا یار وہی ہے جو آپ سوچ رہے ہو نا اکثر ہوتا یہی چیز ہے آپ کا ڈر ایک دم صحیح ہے کبھی کبھی کھانا انہی میں اٹکتا ہے یہ تو پورا کھلم کھلا ہے کبھی بھی اٹک سکتا ہے کھلم کھلا نہیں ہوتا اگر اس کا سٹکچر دیکھا جائے یہ اگر بات کیا جائے یہی پر ایک دھککن ہوتا ہے یہی پر ایک دھککن ہوتا ہے کھانا جب یہاں سے آتا ہے جب اس پر دھککن پڑتا ہے دھککن بند ہو جاتا ہے کھانا یہاں سے سرک کے دھککن سے اس پول سے ہو کر نیچے آ جاتا ہے کھانا جو ہمارا ہے وہ یہاں سے ہو کر کہا جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے لیکن اگر مان لو کبھی کچھ ایسا گھٹنا گھٹی کہ یہ ڈھککن بند نہ ہو سکا یعنی کہ یہ ڈھککن جو ہے بند نہ ہو سکا آپ کھانا کھا رہے ہو کھانا آپ نگل رہے ہو نا کھانا نگلتے جائے رہے ہو ایک مرد تھوڑا سمجھ اس کو اور صاف کر دوں نا تو زیادہ سمجھ میں آئے گا آپ لوگ کو ہاں چلیے تو دیکھتے ہیں یہاں پر یعنی کہ یہاں پر ایک ڈھککن لگا ہوتا ہے نا ایک ڈھککن یہاں پر لگا ہوتا ہے آپ نے کھانا کھایا تو کھانا جو آپ کا ہے کھانا اسی ڈھککن سے ہوتے ہوئے کہاں جائے گا آپ کے اندر اس پائپ میں چلا جائے گا کھانا آپ کے اسی ڈھککن سے ہوتے ہوئے کس پائپ میں اندر ایک میں چلی جاؤ یار تھوڑا سا نا اس کو تھوڑا سا بڑھنیا سے ہم یہ آپ کا ڈھککن لگا پڑا ہے نا اگر آپ نے کھانا کھایا تو آپ کی روٹی چاول جو بھی ہے وہ کھانا آپ کا اس پائپ سے ہوتے ہو یہاں چلا آئے گا اگر آپ نے کھانا کھاتے وقت بولنے کی کوشش کی بولنے کی کوشش کی تو نیچے سے جو ہوا آئے گی وہ اس ڈھککن پر پریسر ڈالے گی نیچے سے آنے والی ہوا اس ڈھککن پر کیا ڈالے گی پریسر ڈالے گی اور جیسے ہی ہوا نے اس ڈھککن پر پریسر ڈالا ہونا کیا ہے ہونا وہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے یہ ڈھککن نہیں کھلنا چاہیے لیکن آپ نے جب کچھ بولنے کی کوشش کی تو یہ ڈھککن کیا ہو جاتا ہے آپ کا کھل جاتا ہے یہ ڈھککن آپ کا کیا ہو جاتا ہے کھل جاتا ہے اور کھانا آپ کا کہاں جاتا ہے اس میں آ جاتا ہے کھانا آپ کا کس میں ونڈ پائپ میں گر جاتا ہے کس میں گر جاتا ہے جس سے کہ آپ کی سانس اب کھانا وہی ہے جب کھانا یہاں آ جائے گا تو کھانا اٹک گیا نہ تو اندر سے باہر سانس آ پاتی ہے نہ باہر سے اندر آ پاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کو دکت ہونے لگتا ہے یعنی کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہی سے ناک سے وہ پارٹ نکلنے لگتا ہے تو پرابلم یہاں سے یہی ہو جاتی ہے تو ایسے میں کیا ہوگا کہ آپ کو پھر وہی تھوڑا سا مطب دھانس دیا جائے تو دھانس کیوں لگتی ہے جب بھی ہمارے اس ڈھککن کے کھلنے سے یہ جو دھککن ہے اس ڈھککن کے کھلنے سے جب بھی اس ڈھککن کے کھلنے سے کھانا یہ والا جو دھککن ہے اس ڈھککن کے کھلنے سے کھانا ہمارا ونڈ پائپ میں اٹک جاتا ہے تو ہمیں کیا جاتی ہے دھانس آ جاتی ہے دھانس کیوں لگتی ہے دھککن کے کھلنے سے کھانا ہمارا ونڈ پائپ میں فانس جاتا ہے تو ہمیں کیا آتی ہے دھانس آ جاتی ہے نا ہم بات کرتے ہیں اچھا اب یہ جو میں نے ڈھککن وغیرہ ایسا بولا نا ایسا ڈھککن وغیرہ بولنا نہیں چاہیے کیونکہ بگیان پڑھ رہا ہے نا تو پہلے تو میں نے آپ کو جنرل بھاشا میں سمجھایا اب سنیے سائنس کی بھاشا میں سائنس کی بھاشا میں ان سب کے بہت پیارے پیارے بہت اچھے اچھے بہت سندر مندر نام ہے گروہ نا تو نام کون سے دیکھتے ہیں یہ جو ڈھککن ہے اس ڈھککن کو بولتے ہیں ایپی گلوٹس اس ڈھککن کے کیا بولتے ہیں ایپی گلوٹس یہ یہ جو ڈھککن دیکھ رہا ہے نا آپ کو یہی ہے آپ کا یہ یہ جو دیکھ رہا ہے یہی ہمارا ایپی گلوٹس یہ 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 ہمارا ایپی گلوٹس ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں جو ہماری فوڈ پائپ کی تو ہماری ساری ونڈ پائپ کی بات کریں تو ونڈ پائپ ہماری یہ رہی اس ونڈ پائپ کا ایک سندر سا نام کیا ہوتا ہے ٹریکیا اس ونڈ پائپ کا سندر سا نام ہوتا ہے ٹریکیا تی آر اے سی ایچ ای اے ٹریکیا اس کو ونڈ پائپ بھی بولتا ہے نا اس کا نام ہوتا ہے ٹریکیا اور جب ماری فوڈ پائپ ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے ایسو فیگس اس کا نام کیا ہوتا ہے ایسو فیگس نا اس کا نام ہوتا ہے ایسو فیگس اس پہ کبر ہو جاتا ہے کھانا جو ہے یہاں آ جاتا ہے لیکن اگر آپ نے بولنے کی کوشش کی تو اپیگلوٹس کھل جائے گا کھانا آپ کا کہاں جائے گا نیچے آ جائے گا اس کو ایسے سمجھنے کا ایک بار پھر سے پریاس کرتے ہیں تھوڑا سا لگ دینے پر نا لیپا پوتی ہو جاتا ہے ایوپ آپ کو اچھا یہ تو آپ کو پتا ہے چلی گیا ہوگا کون کیا کیا ہے کون کیا کیا ہے نا آپ اگر ان کو دیکھ لے ہیں اگر آپ نے دیکھ لیا ہے اب میں بورڈ تھوڑا سا کھانا آپ نے کھایا جب بھی آپ کا کھانا یہاں پر آتا ہے تو یہ جو ہے آپ کا اپیگلوٹی سے بند ہو جاتا ہے اور کھانا آپ کا یہاں چلا جاتا ہے لیکن ان کیس آپ نے کیا کیا آپ نے کھانا کھاتے وقت نگلتے وقت کچھ بولا اندر سے ہوا آئی یہ کھلا کا کھلا رہ گیا تو کھانا آپ کا کہاں جائے گا کھانا آپ کا کبھی کبھی ہوتا ہے جب آپ کچھ یا بہت تیز سور میں بولنا چاہتے ہیں اس ورڈ کو بولنا چاہتے ہیں جس ورڈ کو بولنے کے لئے اندر سے آپ کو زیادہ ہوا بہاں نکالنی پڑے تو یہ کچھ زیادہ ہی کھل جاتا ہے زیادہ کھل جانے کے بعد تب جا کے یہاں آتا ہے ہمیشہ نہیں آتا ہے بولتے وقت نہیں تو پتا چلے سر جیسے مو کھولنے تو اسے کھانوار ٹک جائے نہیں دیکھ رہے نا اس کا اسٹرکچر کیسے ایسے بنایا بھگوان نے اس کا اسٹرکچر کبھی اگر گلتی سے آپ کا کھل بھی گیا تو کھانا یہاں سے آئے گا اور سیدھیں یہاں چلا جائے گا لیکن ان کیس کبھی اگر یہ زیادہ سٹ گیا دیکھو اس کا اسٹرکچر کیسے بنایا آپ کو یہاں سے یعنی کھانا اے ایسے چلا جائے گا اندر ڈائریک گر جائے گا لیکن کبھی آپ نے ایسا کر دیا کہ آپ نے بول دیا جادہ کر دیا اور یہ یہاں چپک گیا تو جا کے کھانا آپ کا گلتی سے اس میں آ جاتا ہے نا ایک دم ایسے گلتی سے گرتا ہے تو یہ کہانی آپ کو دھانس کیوں لگ جاتی ہے اسی کے کارنے تو ٹریکیا ٹریکیا میں آپ دیکھو آپ کا اچھا ٹریکیا آپ کو دیکھنا کیا ہے ٹریکیا کے important parts کون سے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے پہلا آپ کا epiglottis ہوتا ہے دوسرا ہمارا isophagus ہوتا ہے تیسرا ہمارا ٹریکیا آپ کا ٹریکیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے فیرنگز کے ہم پڑھ کس کے بارے میں رہے ہیں فیرنگز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں دھیان رکھئے گا اچھا فیرنگز اور لیرنگز دو چیزے ہوتے ہیں فیرنگز اسی کو بولتے ہیں یعنی کہ یہی پہ فیرنگز پائی جاتی ہے یہ ہوتی ہے فیرنگز یعنی کہ یہ جو گوہا نال ہوتی ہے نا دیکھو فیرنگز یہ ہوتی ہے یہ والا یہ والا جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ کو فیرنگز بولتے ہیں جہاں سے کھانا ہمارا ماؤت کے تھوڑ ایسو فیگس میں جاتا ہے ماؤت کے تھوڑ کھانا جس راستے سے جاتا ہے ایسو فیگس میں اس کو فیرنگز بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا آپ کا فیرنگز بولا جاتا ہے اور یہ جو فیرنگز ہوتی ہے ایک فیرنگز ہوتا ہے ایک لیرنگز ہوتا ہے لیرنگز ہوتا ہے جو ٹریکیا کا پارٹ ہوتا ہے فیرنگز کونسا پارٹ ہوتا ہے جو آپ کے یہ کیا بولتے ہیں اس کا ایسو فیغس کا پارٹ ہوتا ہے ایسو فیغس کے پارٹ کو فیرنگز بولتے ہیں اور آپ کا ٹریکیا کے پارٹ کو لیرنگز بولتے ہیں ان کو گولٹ اور گلوٹیز بھی بولتے ہیں خیر اس کو جاننے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پہلا ہم فیرنگز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اچھا یہاں پر پڑھ کس کے بارے میں رہے تھے ایک برد جدہ سمجھے اگر ایک بٹی اس کو ایسا نہیں کریں گے نا یہ تو گڑ بڑھ ہو جانا ہے چلی یہاں پر ہم پڑھ کس کے بارے میں رہے تھے پڑھ رہے تھے ہم فیرنگز کے بارے میں پڑھنا جاتا تھا ہم کو فیرنگز کے بارے میں پڑھنا تھا نا فیرنگز کے بارے میں پڑھنا تھا پڑھنے میں ایک انٹرسٹنگ ٹاپک آ گیا کہ ہمیں دھانس یوں لگتی ہے فیرنگز کے بارے میں تو فیرنگز کے important part کونس ہیں ہوتے ہیں اس کو ہم نے دیکھا تو ایک اپ آٹھ ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے اسوگرش تیسرا الرائیا ہمارا بند ہوتا ہے یا آگے دیکھتے ہم آگے ہمارا آگے آگیا بہر آگیا اسوگرش دیکھ اس کو چلی ی lucfyg Ев یا tummee کیا ہو جائے گا کچ those who cavity to stomach جو اسو فیگس ہوتا ہے یہ mouth cavity کو کس سے connect کرتا ہے اچھا فیرنگز ہم نے پڑھ لیا فیرنگز کے بعد اگلا پارٹ ہمارا آ گیا اسو فیگس نا اسو فیگس mouth cavity کو انہیں موہ کو کہاں سے connect کرتا ہے اسٹمک سے connect کرنے کا کام کرتا ہے نا the length of isofagus is 25 cm اسو فیگس کی length کتنی ہوتی ہے 25 cm کی length اس کی ہوتی ہے اسو فیگس is a muscular organ اسو فیگس ایک muscular یعنی muscles ہوتی ہیں اس میں اس میں کیا ہوتی ہیں آپ کی muscles ہوتی ہیں اس میں bones bones نہیں ہوتی ہیں یاد رکھئے گا muscular organ جو ہوتے ہیں انہوں میں bones نہیں پائی جاتے ہیں جیسے ہمارا tongue ہو گیا ہمارا کیا ہو گیا tongue ہو گیا ہمارا tongue بھی کیسی آپ کا ہے muscular organ ہے نا تو یہ جو muscular organ ہوتے ہیں انہوں میں bones bones آپ کا نہیں پائی جاتے ہیں bones absent ہوتی ہیں نا تو اسو فیگس میں بھی bones نہیں ہوتی ہیں یاد رکھئے گا آگے دیکھتے ہیں اچھا اسو فیگس میں سے کھانا جو ہے یہ اندر جاتا کیسے ہیں تو پیرستالٹک یا پیرستالیسیس مومنٹ ہوتا ہے ایک اس کے دوارہ پڑھتے ہیں اس کے بعد سمجھاتے ہیں آپ کو the muscles present in the wall of isophagus جو isophagus کی دیوالوں میں جو muscles ہوتی ہیں contract and expand alternately producing alternative producing یعنی کی جو آپ کا muscles ہوتی ہیں isophagus کی وہ کیا ہوتی ہیں contract ہوتی ہیں اور expand ہوتی ہیں یہ لگاتار alternate طریقے سے اس کا production ہوتا رہتا ہے یعنی ایک بار اگر contract ہوئی تو دوسری بار expand ہو جائے گی پھر contract ہوئی تو کیا ہو جائے گی expand ہو جائے گی یہ اس کا چلتا رہتا ہے this moment is called peristaltic moment اس moment کو یعنی کی یہ جو moment ہے آپ کا contract اور expand ہونے کا اس moment کو peristaltic moment کہتے ہیں the food is pushes down towards the stomach by this moment اسی moment کے کارن جو food ہوتا ہے وہ آپ کا نیچے کی طرف push کیا جاتا ہے دیکھیں آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سب سے پہلا جو سب سے پہلی لائن یہاں پر تھی eat connect mouth cavity to stomach eat connect mouth cavity to یہ والی لائیں eat connect mouth cavity to stomach اس والی لائن کے بارے میں اگر ہم چرچہ کریں اس diagram میں تو یہ mouth cavity ہماری یہاں ہوتی ہے mouth cavity کو اس طمق سے connect کرنے کا کام کون کرتا ہے آپ کا یہ آپ کا isophagus کرتا ہے اس کو isophagus کرتا ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں اس کی جو second تھا اس کی length کتنی ہے 25 cm اس کی length کتنی ہوتی ہے 25 cm کی length اس کی ہوتی ہے یعنی total length isophagus کی کتنی ہوتی ہے 25 یہاں سے یہاں سے لے کر اور mouth cavity تک اس کی length کتنی ہو گئی total 25 ہو جاتی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ muscular organ ہوتا ہے اس میں کیا نہیں ہوتا اس میں bones آپ کی نہیں ہوتی ہیں تو پیچھے کے 3 points ہم نے پہلے دیکھ لیا نا چلیے اب آگے ہم آتے ہیں پیرستالٹک مومنٹ دیکھیں یہ کھانا ہے یہ کھانا یہاں نیچے آ رہا ہے ابھی دیکھو یہاں پر دیکھتے ہیں یہ muscles جو ہیں وہ contract ہوئی ہیں اور یہاں کی muscles کیا ہوئی ہیں آپ کی expand ہوئی ہیں یہاں کی muscles بھی contract ہوئی ہیں یہاں کی muscles بھی دیکھو contract ہوئی ہیں یعنی کی سکڑی ہیں یہاں کی muscles expand یعنی فیلی ہیں یہاں کی muscles آپ کی سکڑی ہیں دیکھیں یہ یعنی کھانا آپ کے ایسوفیگس میں گیا تو دیکھیں area of contraction area area of کیا ہے آپ کا contraction ہے یعنی آپ کا یہ اسوفیگس یہاں پر کیا ہوئی یہ area اسوفیگس کا area contract پچک گیا ہے نا اور یہ food bolus اچھا یہ bolus کیا ہوتا ہے آپ نے ہم نے آپ کو بتایا ہے بولس جو ماؤت میں ہمارے کھانا سلائیوہ سے مکس ہو جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے بولس کہا جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے آپ کا بولس کہا جاتا ہے آپ کو میں نے بتایا ہوگا پیچھلے کلاس میں سلائیوہ کو آج ایک بار پھر سے ریوائز کر دیا تو یہ جو بولس ہوتا ہے یعنی کی بولس کا مطلب یہ کوئی بال وال نہیں ہے گروہ مو میں جو کھانا آپ کا یعنی کی جو مو میں آپ کا سیمی لیکویڈ فود ہوتا ہے وہ جب سلائیوہ سے مکس ہو جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے بولس کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے آپ کا بولس آگے قائم بھی آئے گا دیکھتے ہیں بھی نا ان سب کھانوں کا نام بدلتا رہتا ہے نا اب اسے روٹی یا دال نہیں کہیں گے موہ میں روٹی ڈال کا جو مکچر ہوگا سلائیوہ کے ساتھ میں اس کو کیا کہیں گے ہم بولس کہیں گے اس کو کیا بولیں گے بولس اچھا یاد کرنے کے لیے میں میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ مان لوگ کبھی کبھی آپ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کھانا کھایا اور کھانا کھانے بعد اس کو بڑھنیا سکوچا اندر پتہ چلے اس میں کچھ کنکڑ پتھر نکل گیا تو آپ وہی موہ کا کھانا صدنے سے بان نکال دیتے ہو نا تو جو آپ کو سیمی چپ چپا سا لگتا ہے کھانا اسی کو بولس بولتے ہیں پتہ ہے تھوڑا سا آپ کو عجیب سا لگا ہوگا لیکن یاد کروائیں کیا کریں سائنس ہی پڑھواتے ہیں نا ہوگئی اگسپینڈ ہو گئی نا اور آگے دیکھیں ایریا آفہ relaxن یہ دیکھو یہاں پر یہ یہ مسال اب آگے یہ آگے چلی گئی تو دیکھتے ہیں اس طریقے سے ہے یعنی contract ہو رہا ہے دیکھو یہاں پر contract ہوتا ہے پھر exptfps ہوتا مانے کانٹریکٹ ہوتا ہیں کانٹریکٹ ہوتا xem ٹا نا یہی جو مانتریکٹ اور ائیں نہیں دیکھو یہ یہاں پر contract ہوا یہاں پر اکسپ��ڈ ہوا یہی جو مومنٹ ہے جو ایسے ایسے اس کا مومنٹ ہو رہا ہے اسی کو پیرستالسس مومنٹ کہا جاتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ کوئی بھی بچہ آپ کا پیڑ کی تہنی پر کسے لٹکا ہوا ہے اگر وہ لٹکا ہوا ہو یہاں پر بھائی صاحب یہ ایسا نہیں کہ اوپر آ جائے نہیں کیوں کیونکہ اوپر سے یہ جو آپ کی پیرستالٹک مومنٹ کے تھو جو اوپر سے یہ ایسو فیگس کی مسلس ہیں یہ کیا کریں گے ایسو فیگس کی مسلس یہاں اس کو دبائیں گے اور یہ اوپر نہیں آنے دیتے ہیں بیک کھانے کو نہیں آنے دیتی ہیں ریورس کھانے کو نہیں آنے دیتی ہیں ریورس آنے کا پروسس ہوتا ہے لیکن ایسے نہیں ہوتا ہے نا تو آپ نے کوئی بھی کھانا کھایا اگر آپ کھانا کھا کے لیٹ بھی گئے اگر آپ کھانا کھا کے لیٹ بھی گئے تو بھی کھانا آپ کا کہاں جائے گا نیچے چلتا چلا جاتا ہے نا اگر ایسا سیمپل پائپ جیسا ہوتا تو آپ کے سو جانے پر کھانا نیچے جاتا ہی نہیں اور الٹا ہونے پیر یعنی یہ بھائی شاب کھاتے تو ان کا کھانا سر میں چلا جاتا پیٹھ میں نا جاتا塊 یہ کہانی ہم نے آپ کو پیرسٹالسیس موننگ کی ڈھنگ سے سمجھا دی آئی ہو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئے ہوگی آگے ابھی ہم دیکھتے ہیں اب آگے ہمارا ہو جائے گا اسٹمک کے بارے میں کس کے بارے میں دیکھیں گے اسٹمک کے بارے میں دیکھیں گے اسٹمک کے بارے میں human body کے left میں ہوتا ہے is stomach آپ کا human body کے ہمیشہ ہوتا ہے جیسے کہ اگر یہ human body ہے یہ human body ہے this human body کے left side میں آپ کا Pues doneformeawana human body کے left side میں آپ کا اس ٹمک پایا جائے گا اس کی length جو ہوتی ہے وہ 30 cm ہوتی ہے اِس کی length جو ہوتی ہے بھی یہ color actually بدلنا پڑتا ہے بار بار اس کی length جو ہوتی ہے 30 cm کی اس کی length ہوتی ہے اسٹمک sucks اور یہ کہاں پر situated ہوتا ہے آپ کا left side میں ہوتا ہے کھانا یہاں سے یہاں آنے میں یعنی کہ اگر کسی بھی آدمی نے کسی بھی بندے نے اگر کھانا کھایا کسی بھی بندے نے کوئی بھی چیز اگر کوئی بھی چیز آپ نے کھائی کوئی بھی چیز آپ نے کھائی نا ابھی کوئی بھی چیز اگر آپ نے کھائی ہو تو آپ کے اسو فیگس سے یعنی کہ یہاں سے آپ نے کھائی چیز اسو فیگس سے ہوتے ہوئے اسٹمک تک آنے میں اسو فیگس سے ہوتے ہوئے اسٹمک تک آنے میں آپ کے کھانے کو کتنا ٹائم لگتا ہے six second کا time لگتا ہے کتنے time کتنا time لگتا ہے 6 second سوچ لو کہ کتنا slow کھانا جاتا ہے کہیں سر slow 6 second ہم نے کہا جرہ ایک بار اپنا مو اور اپنا پیٹ ان دونوں کو ناپو کہ بیتتا ہوگا مو اور پیٹ کو ناپو کہ تو قائدے سے دو بیتتا بھی نہیں ہوگا بیتتا کیا ہوتا ہے دیکھو ہمارے بیتتا کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ہاتھ کو ایسے اگر آپ اپنے ہاتھ کو यह एक צमप च偕तों जैयगा और यहां की कानियुआ इसको नाप सकते हैं कि जादा नंबा होता नहीं अरे यार सोचो झाली आपका क्या वा ہی سنٹی میٹر کیوں کیتنی ہوتی ہیں 25 25 سنٹی میٹر drew distance cover کرنے میں 25 سنٹی میٹر دیسٹنس كور کرنے میں فوڈ کو کتہ ٹائم لگنے والا ہے سیکس سیکنڈ لگنے والے ہوتے ہیں کتہ ٹائم لگتے ہیں آپ کے سیکس سیکنڈ آپ کا ٹائم لگتا ہے سفف مات چونٹی فائی سنٹی میٹر کی دیستنس یا ٹانٹی ٹائیس کا مدب سمجھ رہو نا یعنی آپ کا یہ اب سوچ لو کتنا ہی کم ہوگا اس کا یعنی کی تیس سینٹی میٹر کی تو بڑی بڑی فٹ ہوتی ہے ہے نا پندرہ پندرہ سینٹی میٹر دیکھ لو آپ کے پاس اسکیل ہوگی ٹونٹی فائی سینٹی میٹر کر لو اتنی بڑی ہماری سو فیگس ہوتی ہے سمجھ جاؤں کتی سی ہوتی ہے اتنا کور کرنے میں چھے سینگنڈ کا ٹائم لگتا ہے ریجن کیا ہے اسی پیریسٹالٹی کے قارن کھانا دھیرے دھیرے پیٹ میں جاتا ہے اچانک سے چلا جائے گا نا تو کھانی پاؤ گا آرام آرام سے کھانا آرام آرام اسی لیے کہا جاتا ہے آرام آرام سے کھانا بھی چاہیے کم سکم یار ایک کور اس کے مطبع ایک کور کے بیچ میں دو کور کے بیچ میں کم سکم کچھ نہیں تو تیس سیکنڈ کا ٹائم تو دو ہی دو تاکہ کھانا آرام سے ہمارے اس حصے تک آ جائے چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے جو لائن ہے فورس ٹیک فورس ٹی آہ ٹیکس آنلی سیکس سیکنڈ ٹو ٹریول ڈاؤن ڈا ایسو فیگس ڈا ریچ ڈا اسٹمک وہی چیز ہے کھانا ایسو فیگس میں سے پورا اسٹمک تک جانے کے لیے کتنا چھے سگنڈ کا ٹائم لیتا ہے دا انر لائننگ آف اسٹمک سیکریٹس موکس گیسٹک جوس اور ہائیڈرو کلورک ایسیل جو انر لائننگ ہوتی ہے یعنی کہ جو اسٹمک ہے اسٹمک کی جو انر لائننگ ہے ایک میٹ ہو جائے گا اسٹمک کی جو ہماری انر لائننگ ہوتی ہے یہ انر لائننگ جو ہوتی ہیں اسٹمک کی یہ کیا سیکریٹ کرتی ہیں یہ کچھ آپ کے جوس سیکریٹ کرتی ہیں یہ کیا سیکریٹ کرتی ہیں کچھ جوس سیکریٹ کرتی ہیں جیسے یہ دیکھتے ہیں ہم کی انر لائننگ یہ موکس کی جو ہوتی ہیں کون کون سی چیز سیکریٹ کرتی ہیں موس اس� نس tremendous tc sq ڈیریں گی ہیں یہ موس اس سoby ریڈ کریں گی اور ڈیسٹٹھک جسوaleb سیکریڈ کریں گی اور کیا ہائیڈوکلوری is is کاری گی یہ ساری چیزیں کون منزل کرتا ہے آپ کا اس طمک کے انہر لائن آنی موسکر کیا ہوتا ہے دیکھیں اب باری باری سن دیکھیں گے اٹھ پروٹیکس ڈا انہر لائنن آف اس طمق آف دا اسٹام اٹھے. کس سے at c l سے کس سے سوم و ایسے ça یا پر کیا ہو جائے گا فام ہم ایچ �ی اے الان یعنی ہائیرو کلوری کے سیدا ہے ایٹ سی اے الادیک ہی ایک میں بچوں آمد cach ہی اید ایل ATL ہے کم اللہ نے ایسے ہوں دیکھyorum jectuinہ ایسے لکھا جاتا ہے ہائی dest Zomb etอم ایک ٹیل ہاں پر یہ جو میکرم میو کس ہوتا ہےologie عنی آت سی ایل یعنی سی ایل ہم نے بولا نا کہ پیٹ میں ایسیل ہائیڈرو کلورک ایسیڈ بہت سٹرانگ ایسیڈ ہوتا ہے گروہ یہ کافی سٹرانگ ایسیڈ ہوتا ہے اگر سٹرانگ ایسیڈ ہے جو سٹرانگ ایسیڈ ہوتے ہیں ہمارے اسکن کو جلا دیتے ہیں کس کو جلا سکتے ہیں اسکن کو جلا سکتے ہیں نا ایسے میں یہ جو ایسیل ہوتا ہے یہ ایسیل ہمارے پیٹ کو یعنی ہمارے اس ٹمک کو نہیں جلا پاتا اندر ارے یار یہاں دیکھو یہ ہے ہمارا ایسیل یہ ہمارا کیا ہے ایسیل ہے آج کہیں گروہ جی آج گھجب ہوتو ہوتو پورا لے کے آئے ہیں بلکل کہیں نا بہت جبردست کلاس ہونے والی ہے یہ یہ ہمارا ایسیل ہے اب یہ جو ایسیل ہے یہ ایسیل آپ کے اسٹمک کی لائننگ کو خراب نہ کر دے بھائی ایسیل ہے اسٹرانگ ایسیڈ ہے کیسا ایسیڈ ہے یار سونا بھی عمل راج وغیرہ جو بنایا جاتا ہے ہمارا ایسیل وغیرے کا اس کا یوز کر کے اسٹرانگ ہوتا ہے کہ لوہا وہاں سب گلا دے لیکن پھر بھی پیٹ کو نہیں گلا پاتا کیوں سب سے پہلی بات تو اس کا دو ری جانے سب سے پہلی بات کیے اتنا ہوتا نہیں ہے پہلی چیز اتنا ہوتا نہیں ہے ایتنا ہی نہیں ہوتا تو کیا سر جی تھوڑا ہو تو ہوتا ہوگا پیٹ تو ناجک سا ہے کیا اس میں ٹھیک ہے لیکن اس میں جو ہوتا ہے نا اس میں نکلنے نکلتے دیکھو یہاں سے نکل رہی ہیں یہاں سے جو نکلتے ہیں نا یہی گیسٹک جوس نکلتے ہیں یہاں سے کیا نکلتے ہیں آپ کے گیسٹک جوس دیکھو یہاں سے نکل رہے ہیں آپ پر یہی جو گیسٹک جوس اور اسٹیل یہاں سے نکلتے ہیں اس میں میوکس ایک جوس ہوتا ہے میوکس ایک چیز ہوتا ہے میوکس یہ میوکس کیا کرتی ہے یہی جو انر لائننگ ہے یہی سب کو ہٹ آتا ہوں یہاں سے یہ جو انر لائننگ آپ کی سٹمک ہے ان انر لائنس کو نا اسی سلائیوہ سے پروٹیکٹ کر دیا یعنی یہ موکس یہاں پر آ جائیں گے کچھ ریشن ہوا ہوں گے یہاں پر آ جائیں گے اس کو یہ پروٹیکٹ کریں گے جس سے کی ایسی ال آپ کے پیٹ کو نقصان نہ پہنچا ہے تو دیکھو جاگر زیادہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا تو لوڈ لینے کی کوئی بھی پرابلم زیادہ ٹینشن جرورت سننے کا کیا دھیان سو سننے کا کی موکس کا کیا ہوتا ہے آپ کو ایسے لکھ لینا ہے نا موکس کا کیا ہوتا ہے it protects the lining of the lining inner lining basically آ کر لو inner lining of from 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 hcl hcl سے یہ کیا کرتے ہیں inner lining کو protect کرتے ہیں گیسٹک جوز کیا ہوتا ہے it is a compound of hydrochloric acid water enzyme کون کون سیں انجائم رینین اور پیپسین کون کون سے انجائم ہوتا ہے رینین اور پیپسین and it helped the in the breaking down of proteins by پیپسین انجائم into simple substances سنیے میری بات دھیان سے جو پیٹ میں اسٹمک میں اسٹمک میں جب آپ کا کھانا آ جاتا ہے یعنی کس میں آ جاتا ہے آپ کا کھانا ہمارا اسٹمک میں آ جاتا ہے اسٹمک میں گیسٹک جوز ہوتے ہیں اس میں بھی کیا ہوں گے آپ کے جوز ہوں گے جوز ہوں گے تب ہی تو کھانا پچے گا تو گیسٹک جوز ہوتا ہے اس تین چیز ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے آپ کا water اور تیسرا کیا ہوتا ہے انجائم تیسرا کیا ہوتا ہے ایک مجھے کو دوسرا پیجی لے لیتا ہوں تو زیادہ اچھا رہے گا ایک منٹ ہے ہاں جو آپ کا گیسٹک جوز کے بارے میں پڑھ رہا ہے کس کے بارے میں پڑھ رہا ہے سب سے پہلی بات ہم گیسٹک جوز کے بارے میں جی بالکل گیسٹک جوز کے بارے میں پڑھ رہا ہے اب ГАСТРИК जूस पढ़े हैं तो इसमें 3 चीज़ होते हैं एक होता है SCL और एक क्या होता है आपका water आपका her और जो तीसरी चीज़ होते है that Sapin इसमें इसमें ढién इंतल हैं इसमें 2 एंजाइज होते हैं कौन से इंजाइम होते हैं एक होते है Renin انجائم ہوتا ہے پروٹین انجائم ہوتا ہے پروٹین کا ڈائازشن کرتا ہے اور جو آپ کا todas huh آپ کا پروٹینز کا پروٹینز کا اور پروٹینز کو جب پچائے گا تو کس میں بتالے گا ایمینویسی میں بتالے گا نا تو پیپسین کس کا ہے دائیجیشن کرے گا آپ کا پروٹینز کا دائیجیشن کون کرے گا پیپسین کرے گا اور جو آپ کا رینن جو ہوتا ہے رینن آپ کا کیا کرتا ہے یہ گیسٹک جوس کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے یہ گیسٹک جوس کو کیا کر دیتا ہے ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اچھا بیسکلی اگر بات کیا جائے نا تو آہ یہاں پر اسیل جو ہوتا ہے اس میں پانی انجائم اور آہ پانی انجائم اور اسیل آہ پانی اسیل اور انجائم مل کے ہی آپ کا گیسٹک جوز بنتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی نا اسیل کیا کرتا ہے اسیل کا کام یعنی کی اس میں جو اسیل کا کام کیا ہوتا ہے یہ جمز کو کل کرتا ہے کہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے آپ کا جس کو یعنی کی بیکٹیڑیا کو جنبز جانپ کس دوinder ایک واقعہ ماریا جاتے ہیں ایک تو آپ کو ماں اکون ہے جائ Most مارکا تھا انجائم مارکے ہیں مات اگر آپ نے پڑھا ہو تو معاوت میں آپ کا وہ مارکتا تھا ان کو یعنی جتنے بھی جگنوں کو ختم کرتا تھا پیٹ میں کون ختم کرتا تھا کیونکہ کیا ہوتا ہے کچھ جمز یا کچھ بیکٹیریز اگر ہم بات کریں کچھ بیکٹیریز ہوں گے جو کہ وہ ماؤت میں جو لائیسوسوم میں نیائم تھا اس کے بس کی بات نہیں تھی مار بنا تو اسی لیا اب کون مارے گا جو بچ کے آ جاتے ہیں ان کو اسیل مارتا ہے کیونکہ جمز کو ختم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے جمز کو ختم کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر جن کو ختم نہ کیا گیا تو پرابلم آپ کی زیادہ create ہو جاتی ہے آگے یہ آئی ہو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی آگے ہم بات کریں گے اچھا water کا کیا کام ہوتا ہے آپ پر دیکھو کوئی بھی چیز بینا نا کام کے نہیں ہوتی ہے کوئی بھی چیز آپ کے بینا یہاں پر کام کے نہیں ہوتی ہے اور یہاں پر بینا کام کے کوئی چیز نہیں ہوتی اسی لیے جو water ہوتا ہے نا جو اگر مان لو یہ concentrate یعنی کہ جو scl ہوتا ہے ہم نے بولا نا strong ہو تو کیا ہوگا یہ آپ کا هم پہنچائے گا تو اس کو dilute کرنے کا کام کرتا ہے کون یہ اس کو dilute یعنی اس کو ہلکہ کرنے کام کرتا ہے اچھا pepsin آپ کا کس کا پاچن کرتا ہے pepsin آپ کا protein کا پاچن کرتا ہے جو renin ہوتا ہے نا renin کس کا پاچن کرتا ہے پتا ہے آپ کو renin پاچن کرتا ہے milk کا کس کا fully digestion کرتا ہے milk کا digestion کرنے والی چیز ہوتی ہے renin دیکھو ایک ایس slide میں آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی سنگل سلائیڈ میں آپ کو میں نے کافی چیزیں بتا دی پہلی چیز آپ کو میں نے یہ بتا دی کہ آپ کا جو سی ایل ہوتا ہے یہ کس کو کل کرے گا جنس کو کل کرے گا ایک منٹ میں سوڑا کلر چینج کروں اور ان چیزوں کو اچھے سی ڈسکرائب کروں سی ایل کس کو کرے گا جنس کو کل کرے گا وارٹر کیا کرتا ہے سی ایل کو یعنی یہ جو سی ایل کو ڈائلوٹ کرنے کا کام کرتا ہے ایک آپ کا پیپسین انزلائم کس کا دیجیشن کرے گا پروٹین کا آپ اس کو نا لکھ لی نا بھئی آس کو آپ لوگ جو ہیں لکھ لی نا یہ لکھنا آپ کے لئے کافی زیادہ ضروری ہے لکھنا آپ کے لئے کیا زروری ہے گیستک یوس میں کیا کیا چیزیں پاہ جاتھ ہیں MCL پاہ جاتا ہے کیا پاہ جائے گا کیا کرے گا کل دہ کل دہ جمز کل دہ آپ اور نلخلہ صرف नکہوں گا کون سا پایا جائے گا پیپ ٹھیکن Ł کون سا پائیں جائے گا پ stud a máximing Η کس کا ڈائیجیشن 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 ژائججج پروٹین ڈائیزیشن آف ہاں کس کا ٹرلٹین کا ڈائجیشن کرے گا ڈائیجیشن آف پروٹین ہیں ڈائجیشن آف پروٹین ہاں نا پروٹین ڈائجیشن آف پروٹین اور آپ کا رینین اینجائم ہو جائے گا رینین انجائم کس کا ڈائیزیشن کرے گا تو ڈائیزیشن کمپلیٹ ڈائیزیشن آف ڈائیزیشن آف ملک کیا کرے گا یہ ملک کا ڈائیزیشن آپ کا کرے گا نا ملک کا ڈائیزیشن کرے گا اور یہ دودھ کا ایملسیفیکیشن کر دیتا ہے اور دودھ میں آپ کی کیسینوزن جو کیسین کیسین پروٹین یہ اچھا یہ بھی پروٹین کا ہوتا ہے تو یہ پروٹین کو پچا دیتا ہے اور آہ کیلسیم پیرا کے سی میرے چھوڑو پیرا کیے سی نیٹ کی ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہ کیا کرتا ہے اچھا ایک اور چیز میں لکھ لو ایک آل چیز میں لکھ لو کی پروٹین ایک اور چیز لکھ لو میں آپ کو یہاں پر لکھ کے دیتا ہوں تھوڑا سی اس کو اچھا سے لکھ دیں گے یہ میں آپ کو کیسین آپ کے لکھ دیتا ہوں ب instructors میں رجلت کا hormone ہوتا ہے اب روٹین ہوتا ہے یہ ناिہ آیا گئے کئی بار آ جاتا ہے کیسین یہ اس کو ایسے کیسین کیسین آپ کا پروٹین ہوتا ہے یہ کس میں پائے جاتا ہے تو جو کیسین پروٹین ہوتا ہے نا یہ ہمارے ملک میں پائے جاتا ہے کس میں پائے جاتا آپ کا ملک میں پائے جاتا ہے کیسین پروٹین کس میں پائے جائے آپ کا ملک میں پائے جائے گا تو کتنا کتنا ایمپورٹنٹ یار چیز بتایا نا پلیز ہے نا اچھا لگے تو لائک کر دو نا دیکھو پہلی چیز ایسی 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 سب سے زیادہ جو آپ کا بچوں میں پایا جاتا ہے سب سے زیادہ ایک میں یہاں پر جو بچوں میں سب سے زیادہ انجائم پایا جاتا ہے سب سے زیادہ انجائم بچوں میں یہ رینین سوری اگر بات کریں رینین رینین سب سے زیادہ کس میں پایا جاتا ہے تو بچوں میں پایا جاتا ہے کیونکہ بچے زیادہ دودھ پیتے ہیں نا بچے زیادہ دودھ پیتے ہیں تو بچوں میں سب سے زیادہ رینین انجائم پایا جاتا ہے اور ایک بات یاد رکھو رینین ہی ایک ایسا انجائم ہوتا ہے جو ملک کا ملک کا ملک کا ہنڈرڈ پرسنٹ ڈائیزیشن کرتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کیا کرتا ہے آپ کا ڈائیزیشن کرتا ہے ملک کا یہ رینین تو رینین سب سے زیادہ کس میں پہ جاتا ہے میکسیمم میکسیمم یہاں پر میکسیمم پہ جاتا ہے کس میں بچوں میں کیونکہ بچے زیادہ دودھ پینگے نا تو دودھ کے اندر زیادہ پاچن ہونا چاہیے نہیں تو پھر گڑ بڑ ہو جانا ہے نا ان کے لیے تو ایسے میں آپ کا یہ اور یہ ہنڈرڈ پرسنٹ ملک کا ڈائیزیشن کرتا ہے آج آپ نے کافی بڑھیاں بڑھیاں چیز سیکھ لی نا گروہ آگے چلو ابھی آگے دیکھتے ہیں قائم کیا ہوتا ہے اچھا یہ ایک منٹ میں جو سلایڈ ہے پیچھے ان کو دیکھ لوں تو ایسیل بھی ہو گیا ہے اچھا ہم نے یہاں پر یہ سلایڈ ہم نے ڈیفائن کر دی سلایڈ میں کوئی چھوٹا نہیں ہوگا آج کوئی پوائنٹ چھوٹا نہیں ہوگا پھر سے ہم فٹا فٹا کے برڈ آئی بھی دیکھ کر لیتے ہیں اس کا چھے سیکنڈ والا پوائنٹ ہو گیا ہے میوکس گیسٹک جوس ہیڈروکلوریک ایسیڈ ہم کو بھولنا تھا میوکس میں نے بتایا یہ جو ایسیل ہوتا ہے ایسیل ایسیل ہمارے پیٹ کو نقصان نہ پہنچا اسے لیے میوکس پیٹ کی اینر لیئر کو کیا کرتا ہے بچاتا ہے اس کے بعد گیسٹک جوس میں ہم نے ایسیل کو دیکھا ایسیل کیا کرتا ہے جیمز جمز کو کیل کرتا ہے والر کیا کرتا ہے والر ہمارا ایسیڈک نیچر کنٹرول کرتا ہے انجیمز میں رینین کیا ہوتا ہے میلک کا ڈائیزشن کرتے ہیں سب سے یادہ کس میں پایا جاتا ہے بچوں میں پایا جاتا ہے ملک کا ہنڈر پرسن ڈائیزشن کرنے والا انجیم رہنی نہیں ہوتا ہے پیپسین کس کا ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کا ڈائیجیشن کرتا ہے کس کا ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کا ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کا ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کو ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کو ڈائیجیشن کرتا ہے پروٹینز کو ڈائیجیشن کرتا ہے لائیوہ سے مکس ہو جاتا تھا تو اسے کیا کہا جاتا تھا بولس کا اسے کیا کہا جاتا تھا بولس کا جاتا تھا نا ایسے جو آپ کا پیٹ میں جو کھانا ہے یعنی کہ یہ جو کھانا ہے دیکھ لیتے ہیں فیلال دیکھتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں the mixture of the mixture of digested and undigested food in our stomach called kind دیکھو اس پیٹ میں نا یہ جو دیکھ رہا ہے یہاں ٹماٹر ہے یہاں پر مچھلی ہے یہاں پر یہ بروکلی ہے یہاں پر یہ دیکھو یہ کیا یہ سمو سمو سا جو بھی ہے یہ ہڈی وڈی ابھی ہڈی وڈی وڈیو کیا بھی سب کچھ کر مدھو ویجٹیرین نون ویجٹیرین everything is together what is this نا اچھا مایکرونیو کھایا ہے بھی بہت کھاتے پیتے گھر کا آدمی تھا دیکھو 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 جرد دھیان سے دیکھتے کھاتا کیا ہے ایک میرے اچھا ایک کام کرتے ہیں اس کو جرد دھیان سے ایک بار زوم کرتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی صاحب نے کھایا کیا کیا ہے ایک منٹ بھائی صاحب نے معاینہ کریں گے کیا کھایا ہے سامنے والے آگے لینے بندے نے بھائی صاحب نے بروکلی کھائی ہے بھائی صاحب نے مایکرونی کھائی ہے اور یہ یہ کیا ہے شلگم ہے کیا ہاں یہ کیا ہے بھائی یہ اس کا تو پتہ نہیں ہے اچھا اور بھائی صاحب نے کیا کھایا ہے اور مچھلی تو بھائی صاحب نے کھائی ہے پیاز بھی کھائی ہے ٹاماٹر بھی کھایا ہے بھائی صاحب نے یہ کیا ہے انڈا ہے کیا انڈا بھی کھایا بندے نے مطلب سب کچھ کھا لیا گجب آدمی بھائی اچھا اور کیا کھایا ہے اور یہ کیا ہے یہ ہڈی ہے میرے خیال سے یا مولی ہے کچھ بھی ہوگا نا اور بسکٹ اسکٹی بھی کھایا یہ یا پورا جو ہے بقائدے پورا کھایا یہ ارے سٹرابیری بھی اگلی نے کھائی ہو یار گجب آدمی بھائی سٹرابیری بھی کھایا ہے ہاں اور کیا ہے بھائی یہ چکن وگن کا لیک پیس ہے کیا یہ با بھائی با بیٹا با گجب کھائے ہوئے مطلب مر جاؤ کے دیکھو وہی کہانی ہے آن کا دانا چاپ کے کھانا ہیاں تک مطلب اس کا پورا یہ والا پورسن یہاں تک گلے تک کھا لیا ہے تھوڑا سا اور کھایتا ہے تو ایسو پھے گا پورا پھل ہو جاتا ہے اس کا بھائی ساپنا ہمارے نا مطلب گجب پرانی ہے یار اتنا کھا لیا اب سنو یہی جو اس میں سے کچھ کھانا ڈائیجیسٹ ہو گیا ہوگا اب کچھ کھانا آپ کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہوا ہوگا اس میں سے کچھ کھانا ڈائیجیسٹ ہو گیا ہوگا کچھ کھانا ڈائیجیسٹ نہیں ہوگا تو یہ کیا ہوتا ہے کائم اس کو کیا بولتے ہیں ہم کائم بولتے ہیں کائم کیا ہوتا ہے ڈائیجیسٹڈ آپ کا ڈائیجیسٹڈ اور آپ کا ڈائیجیسٹڈ ارے ایک میٹ یار رائٹنگ کا نا بڑا یشو رہتا ہے اس بورڈ پر آپ کا ہے یہ ڈائی جیسٹڈ اور پلس انڈائیجیسٹڈ جو فود ہوتا ہے انڈائیجیسٹڈ جو فود ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے قائم کہا جاتا ہے موہ میں فود کو کیا کہا جاتا ہے بولس کیا کہا جاتا ہے آپ کا بولس پیٹ میں کیا کہا جاتا ہے آپ کا قائم کیا کہا جاتا ہے آپ کا قائم آگے اور بھی اس کے نام ہوں گے نا تو یہ جو آپ نے آج کی ویڈیو میں آپ نے کیا دیکھا آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا یعنی کہ یہ ہمارا اس کا پارٹ فرسٹ ہے بھی اب اس کا کیونکہ ڈیٹیل میں تھوڑا سا آپ کو لے کر چل رہا ہوں اور جو بھی ڈائیگرامز ہیں ان کو کلیر کر رہا ہوں تو یہ آپ کا یہ ہمارا پارٹ فرسٹ ہو گیا یہ ہمارا پارٹ فرسٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا پارٹ کیا ہو گیا فرسٹ ہو گیا ہے کس کا پروسس آف ڈائیشن ان ہیومنز میں ایسو فیگس ہم نے دیکھ لیا اسٹمک ہم نے دیکھ لیا ہم نے دو چیز دیکھ لیا کون کون سی چیز ایسو فیگس کو اچھے سی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے اور اسٹمک کو ہم نے اچھے سی ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے ایسو فیگس کو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا اور ہم نے اسٹمک کو ڈیٹیل میں دیکھ لیا ہے آگے ہم کو اگلے ویڈیو ہمیں small intestine اور large intestine کو بھی اسی طریقے سے بڑھیاں سے pictures کے بعد میں پڑھیں گے اگر میں چاہوں تو اسی میں ختم کر سکتا ہوں لیکن دکت یہ بات کی ہے کی پھر ویڈیو کافی لمبا ہو جانا ہے نا لمبا ویڈیو ہو جائے گا تو پرابلم آپ کے لوگوں کے لیے ہو جائے گی بعد میں میرے کو گوگے سر آپ نے بہت لمبا کھینچ دیا تو چلیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اچھا آج کے لیے بس اتنا ہی کیا مطبق دیکھو ایک بار فٹاک سے دیکھ لینا کیونکہ شاید چیزیں ایک گھنٹی کے ہیں کچھ نہیں آج ہم نے دیکھا ہے کچھ بھی نہیں دیکھا پرشان نہ ہو کچھ ہی جاتا نہیں دیکھا پس میرے کو دو منٹ دو آپ سیلیوری گلینڈز ہم نے سیلیوری گلینڈز کو بارے میں پڑھا تین سیلیوری گلینڈ پر ہی پیریوٹیڈ بڑھی ہیں جس میں کیا ہوتا ہے آپ کا اسی میں ممس ڈیزیز ہوتی ہے اس کے بعد میں نے کیا پڑھا مینڈیبولر پڑھی یہ جبڑے کے نیچے پائے جانے والی ہوتی ہے سب لنگول پڑھی یہ جیب کے نیچے پائے جانے والی تھے سب سے smallest ہوتی ہے بڑی والی وہی پیریوٹیڈ ہوتی ہے سلائیوہ کے بارے میں پڑھا یہ کیا نکالتے ہیں سلیوری گلینڈز ہوتے ہیں نکالیں گی کہ سلائیوہ جس میں کی پانی 95% یا 99% اور انجائیم 5 یا 1% ہوگا انجائیم دو ہوتے ہیں ایک ہوگا ایمائیل ایج ایک ہوگا لائیسوسوم ایمائیل ایج کس کا پاچن کرے گا سٹارچ کو پچائے گا اور جو ہمارا لائیسوسوم ہوتا ہے لائیسوسوم کیا کرتا ہے آگے بات کریں گے ممس ڈیزیز کی یہی سیمٹمز ہوتے ہیں میں نے آپ کو دکھایا دھانس کیوں لگتی ہے یعنی کھانا کھاتے وقت ہم کو ہچکی کھانا یا آٹک جانا کیوں ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کھانا یہ ہمارے فوڈ پائپ یعنی ایسو فیگس میں نہ جا کے ہمارا کھانا ایسو فیگس پائپ میں کھانا نہ جائے کھانا سیدھے یعنی ایسو فیگس میں جائے کون روکتا ہے ہمارا ایپی گلوٹس روکتا ہے اور ایپی گلوٹس کو پڑھتے وقت ہم نے کیا پڑھا فیرنگز کو فیرنگز کو پڑھا تین پارٹ اس میں ایپورٹنٹ ایپی گلوٹس ایسو فیگس اور کیا ہمارا ٹریکیا آگے ہم نے کیا دیکھا ایسو فیگس کیا ہوتی ہے یہ مسکولر ایسو فیگس کیا ہوتی ہے یہ ایسو فیگس ہوتی ہے یہ ماؤت سے oral cavity کو اسٹمک سے جوڑتی ہے پچیس سینٹی میٹر اس کی لیندھ کتنی ہوتی ہے ٹونٹی فائی سینٹی میٹر کیس کی ٹونٹی فائی سینٹی میٹر کیس کی کیا ہوتی ہے پوری ٹوٹل لیندھ ہوتی ہے کھانا یہاں سے یہاں آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے سکس سیکنڈ لگتا ہے اور کھانا اس کے بعد یہاں آ جاتا ہے کس مادھیم ساتھ ہے کون سا مومنٹ پیرسٹالٹک مومنٹ کے تھوہ آتا ہے کانٹرکشن ایریا اور ڈیٹینشن ایریا میں نے آپ کو بتا دیا آگے بات کریں گے اسٹمک کی اسٹمک کی جو لیندھ ہوتی ہے دہتیس 30 سینٹی میٹر یہ 30 سینٹی میٹر ہوتی ہے لیف سائیڈ میں یہ آپ کا کیا ہوتا ہے سچویٹر ہوتا ہے کھانا 6 سگنڈ میں آتا ہے اس میں تین کیا کہتے ہیں تین انجائمز پائے جاتے ہیں یا جوس پائے جاتے ہیں کیا بولا میکس پائے جاتا ہے گیسٹک جوس پائے جاتا ہے اور ہائیڈوکلوریک ایسڈ پائے جاتا ہے میکس کیا کرتا ہے ہمارے انر پارٹ کو اسٹمک کے انر پارٹ کو ایس سی ال سے بچاتا ہے ایس سی ال بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اس سے بچاتا ہے گیسٹک جوس میں ایس سی ال ہوتا ہے وارٹر ہوتا ہے اور انجائم ہوتے ہیں ایسیل کیا کرتا ہے جمس کو مارتا ہے وارٹر کیا کرتا ہے ایسیڈک نیچر کنٹرول کرتا ہے دیکھو ایسیل ہے وارٹر ہے اور جمس ہے ایسیل کیا کرتا ہے ہمارے جمس کو مارتا ہے ایسیل کیا کرتا ہے آپ نے ادھر یہ جمس کو کل کرتا ہے وارٹر کیا کرتا ہے ایسیڈک نیچر کنٹرول کرتا ہے انجائم میں دو انجائم ہوتے ہیں دین بچوں میں سب سے یادہ پائے جاتا ہے اور یہ mil RNN 9P8 میں ج ترجم بھو جن یا جان لو ادھ پچھ کے بھوجننا دس iterations ہے بھو جن ادھ پچھا بھو جن ادھ پچھا بھو جن ادھ پچھے جو بھوجن ہوتا ہے اسی کو کیا بولتے ہیں ہیں ہم آہ bought ہے کیا کیا بندی نے کھائے اس کو بھی ہم نے کہ سالے اس کو قائم پولتے ہیں کیا کیا کھائے کہ آئی آپ کو آج کا بچے آ چلیے کہ اچھا لگا ہوگا اچھا ضرور لگنچی ہے کیونکہ چیزوں کو کافی دیٹیل میں ہم لے کر چلے ہیں اور کل یہ اب اب تو کل نہیں ہو پائے گا آپ کو کل کروس کرنا پڑے گا اس کو کل کی چیزوں کو کریں گے ہم مطلب ہسٹری کے ویڈیوز آپ کے شاید جب بھی یہ یہ پہلے سیشن کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد ہسٹری کا ویڈیو آئے گا اور تو اب کل کل اسی ٹائم پہ پانچ بجے آنا مد بھولی گا اس کا ہم پارٹ ٹو دیکھیں گے کل پانچ بجے ہم اس کا پارٹ ٹو دیکھیں گے سوچا تھا کمپلیٹ کر دوں لیکن کیا بتاؤں پڑھاتے پڑھاتے زیادہ ہونے لگا نا تو اس کو ہم پارٹ ٹو دیکھیں گے کل اس کا پارٹ ٹو دیکھیں گے یاد رکھے گا آج ہم نے اسو فیگس اس ٹمک کو دیکھا ہے کل اس مال انٹرسٹائن اور لارج انٹرسٹائن کو دیکھیں گے چلیے ملاقات کریں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں اس ویڈیو کو پروپر نوٹس بنائیے آپ کو جہاں جرورت پڑے وہاں ڈائیگرام بھی بنا لیجئے اور اچھے سے ملاقات کرتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں جائے بھارت